نیک اور وفادار بیوی کی نشانیاں نمبر ایک اس کے چہرے پر حیاء ہو جس کے چہرے پر شرم و حیاء کا سایہ ہو اللہ پاک اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے نمبر دو زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس ہو نرم بولنے والی ہو جب اپنے شہر سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے اور نرم لہجہ ہو شہر کو اپنی بیوی سے بات کرنے میں بیزاری نہ ہو نمبر تین نیک بیوی کے دل میں نیک نیتی ہو بدی اور برائی نہ ہو نمبر چار عورت گھر کے کام کاج کو بچوں اور خاون کے کاموں کو دل جوئی سے کرے اور نہ کہ ہیلے بانے تلاش کرے نمبر پانچ شہر کے دفتر سے آنے کا انتظار کرنے والی عورت اور خوش اقلاقے سے اس کا استقبال کرنے والی عورت نیک ہوتی ہے نمبر چھے جو بیوی اپنے شہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی کسی گہر مرد سے بات نہ کرتی ہو نمبر ساتھ وہ بیوی جو اپنے شہر کی مرضی کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ جائے جب جائے جہاں جائے شہر کی اجازت لے کر جائے نمبر آٹھ گھر کا خرچہ چلانے میں میانہ روی اکتیار کرے فضل خرچی نہ کرے کچھ پیسے بچانے کی عادت ہو اور شہر کو کم آمدنی کا تانہ نہ دیتی ہو وہ ایک مخلص نیک عورت ہے شہروں کو کم آمدنی کا تانہ دینے والی بیویوں کے لیے آخرت میں بہت سکتی ہے نمبر نو شہر جب دفتر کے لیے گھر سے نکلے تو اس کی عزت و امانت کا خیال رکھتی ہو نمبر دس گھر کا ماحول قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہو خود بھی نماز پڑھتی ہو اور شہر اور بچوں کو بھی اس کی ترگیب دلاتی ہو نمبر گیارہ اپنے ماں باپ سے زیادہ شہر کو ترجیح دیتی ہو نمبر بارہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شہر سے جگڑا اور گھر کا ماحول خراب نہ کرتی ہو نمبر تیرہ شہر کے کام پر سے واپسی آنے کے بعد فوراں اپنے مسئلے مسائل لے کر نہ بیٹھ جاتی ہو نمبر چودہ شہر کی بیماری میں اس کی فکر اور تیماداری کرتی ہو اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کا خیال رکھتی ہو ایسی بیویاں نیک اور وفادار ہیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں جنتی جن شہروں کی بیویوں میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں وہ شہر دنیا کے خوش نصیب شہر ہیں ان کا گھر جنت ہے ایسے شہروں کو بھی چاہیے کہ ایسی عورت کا بھرپور خیال رکھیں توجہ عزت اور پیار میں کنجوسی نہ کریں میاں بیوی ایک دوسری کی چادر ہیں اللہ پاک میاں بیوی کا رشتہ سلامت رکھے